یہ سرنڈر نیگوشیئٹ کرنے سے پہلے ہتھیار ڈال کے لیٹ جاتے ہیں انڈیا سے جب بات شروع نہیں ہوئی تھی انہوں نے کہا وار اس نوٹ ان آپشن جب اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا تھا وار اس آلویز دہ فرسٹ اوپشن آپ جب تک پھر آدربائیان نے کیا کہا آرمینیا سے یہ کہا کہ وار اس نوٹ ان آپشن یا یہ کہا کہ وار اس نوٹ ان آپشن پہلے دانت توڑ دیا آرمینیا کے اور انہوں نے وہ سارا علاقہ واپس کے پہلے دانت توڑ دیا آرمینیا کے پھر آرمینیا گھٹنوں کے بالا آیا اور کہنے لگا سرنڈر ڈاکومنٹس آئیں لڈاکھ میں چائنا نے کیا کیا گیا وہ بھی ہمارے لئے ایک سبق ہے تو یہ نہ ڈپلومیسی جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو خیانت کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی طرح کوئی آپشن نہیں ہے یا یہ جہل ہیں یا خائم ہیں پہ ہمیشہ سے ہم سعودی عرب کے سائے میں اپنی پالسیز بڑھیں اسے زیادہ پیسے آپ کو چین ایران اور ترکی باقی سارے ملک 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 دے دیں گے اور اس سے زیادہ پیسے آپ اجر سکت کریں تو اپنے ملک میں چوروں اور ڈاکوں سے نکلتا ہوں ہم جو ظلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں دنیا میں وہ اس وجہ سے کہ آپ نے زرداری نواز اور ملک کے اندر کے کمینوں سے پیسے نہیں چکی آپ کی نیب مکمل فیل ہے وہ تو نیب کو دوسری مقصد سے خراب کرتے نا کہتے ہیں نیب بن کرو جو ہمارے cases ختم ہوں گے لیکن fact of the matter remains the same کہ نیب جو عربوں روپے کہتی ہے کہ ہم نے نکلوائے بھی سندھ گورنمنٹ کے کرپشن کے عربوں روپے نکلوائے بھی کیا کیا اس پیسے کا واپس سندھ گورنمنٹ کو دے دی آپ کو پاکستان سنٹرک پالسی چاہیے اور آپ کو اگر سپورٹ چاہیے تو آپ کو ٹرکی کا ٹرکی کے ساتھ ٹرکی کا اپنا ایک area of influence ہے بہت عصے سے ایران سپوائلر کے طور پر آیا وہ ہمارا اپنی مرضی کرتا رہا ہے پھر انڈیا کے ساتھ مل کے چاہ باہر ہمیں تنگ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی ایک ہے کیونکہ میرا کئی دفعہ ایران جانے کے تفاق ہوا ان کے policy makers کے ساتھ احمدین ایجاد کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں think tanks کے ساتھ بھی ایران will have to come to the concept of امت ابھی تک وہ اپنے ایرانی national interest دیکھتے ہیں اب وہ اکیلے ہو گئے